مووی کی سٹارٹ میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اس مووی کی مین لیڈ ہے اس کا نام بکسو ہے یہ ٹھیلے پہ سبزیاں بیچتی ہے اس کی فیملی میں یہ اور اس کی چھوٹی بہن ہے جس کا نام انچنگ ہے نیکس سین میں ہم لوگ ایک کمپنی کے بوس کو دیکھتے ہیں جو کہ ای سینگ سے بات کر رہا تھا وہ ای سینگ سے کہتا ہے کہ اس کی فیکٹری میں ایک لڑکی ہے جو اس کے لیے مسئلہ کھڑا کرتی رہتی ہے ایک دن اس لڑکی سے بات چیت کرنے کے لیے اس نے اپنے آفس میں اسے بلایا بوس نے اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی تو بدلے میں اس نے دو چار دھپڑوں سے مار دیئے اس سارے سین کی ویڈیو اس لڑکی نے اپنے موبائل فون پہ بنا لی اب وہ لڑکیوں سے بلیک میل کر رہی ہے ویڈیو کے بدلے اس نے بہت سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی بوس ایسانگ کو بہت سارے پیسے دیتا ہے اس لڑکی کو دینے کے لیے اور اس لڑکی کا موبائل لانے کا کہتا ہے ایسانگ کو یہ چیز عجیب لگتی ہے کچھ دھپڑوں کے بدلے بوس اتنے زیادہ پیسے اس لڑکی کو کیوں دے رہا ہے یعنی دال میں ضرور کچھ کالا ہے بوس ایسانگ سے تیسو کے بارے میں پوچھتا ہے جو ایسانگ کا چھوٹا بھائی ہے اب ہمیں تیسو دکھایا جاتا ہے جو کہ پوٹری کر رہا تھا پھر وہ اپنی بوڈی پہ ٹیٹو بناتا ہے ایسانگ کو اپنے بچمن کا خیال آتا ہے جہاں پہ وہ اپنے باپ سے چھپ کے ایٹک پہ بیٹھا تھا کیونکہ اس کا باپ اسے مارتا تھا وہاں تیسو آتا ہے جو ایسانگ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے باپ کو جان سے مارتے ایسانگ اس پہ غصہ کرتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے ایسانگ کی آنکھ کھلتے یا تو اس کا باپ ایک کلھاڑی لے کی ایٹک کی طرف آ رہا تھا لیکن اس کی باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ تیسو نے اسے زہر دیا تھا جس سے اس کا باپ مر جاتا ہے تیسو واقعی میں کافی خطرناک تھا دوسری طرف کچھ لوگ بکسو کا ٹھیلہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے بکسو ان کے ساتھ بتمیزی کرتی ہے اور ان کو گالی دیتی ہے بدلے میں وہ اسے اٹھا کے پھینکتے ہیں بکسو اس بتمیزے کا جواب دیتے ہوئے ان کے سر پہ ایک مولی پھوٹ دی ہے بکسو اپنی چھوٹی بہن ان جنگ کے ساتھ تھی اور باتوں سے یہ پتہ جلتا ہے کہ ان جنگ اس سے زیادہ سمجھدار ہے دوسری طرف تیسو کو ایسانگ کال کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے تیسو کا گھر ایک سنسام جگہ پہ تھا وہ دونوں ایک بار میں ملتے ہیں ایسانگ تیسو کو اس لڑکی کا موبائل لانے کا کہتا ہے لیکن بینہ پیسے دیئے تیسو اس کی وجہ پوچھتا ہے تو ایسانگ بدلے میں سوری کہتا ہے بار میں دو لوگ شور مچا رہے تھے جس سے ایسانگ ایریٹیٹ ہو رہا تھا تیسو انہیں جو پرہنے کا کہتا ہے لیکن وہ آدمی اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تیسو ان دونوں کو جان سے مار دیتا ہے تیسو اپنی ماں کی میڈیسنز کے لیے بہت سارے پیسے ایسانگ کو دیتا ہے اب ہم اسی بلیک میلر لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی ایک چھوٹی بہن ہے اس کا نام ہے ناری ان دونوں کی فیننشل کنڈیشن خراب ہے خیر وہاں تیسو آتا ہے جو اس لڑکی سے اس کا موبائل مانگتا ہے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور گیٹ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے تیسو اسے کہتا ہے کہ اگر اس نے گیٹ بند کیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا وہ گیٹ بند کر دیتی ہے تیسو دیوار پھلان کے اس لڑکی کو جان سے مار دیتا ہے آوازیں سن کے ناری باہر آتی ہے اس کی بہن تو مر چکی تھی تیسو ناری کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تیسو کو پیسوں کے بارے میں پتا نہیں تھا وہ ایسانگ کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کام خراب ہو گیا ایسانگ کہتا ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی وہ اپنی مجبوریاں تیسو کو بتاتا ہے تیسو کال کٹ کرتا ہے اور ناری کے ساتھ گھر پہنچتا ہے اب آتا ہے اس پوری مووی میں میرا فیورٹ سین وہ ایک ڈرنک لیتا ہے اور ناری کو کہتا ہے کہ جب تب وہ یہ ڈرنک ہتم کرے گا اس وقت تک وہ بھاگ سکتی ہے لیکن اگر وہ پکڑی گئی تو وہ ماری جائے گی اور یہ بھی کہ اگر ناری نے کسی سے مدد مانگی تو تیسو اسے بھی جان سے مار ڈالے گا اس لئے وہ ایسے انسان کو اپنی مدد کیلئے چونے جسے تیسو نہ مار سکے تیسو گلاس میں ڈرنک ڈالتا ہے اور ناری وہاں سے بھاگنا شروع کرتی ہے وہ جنگلوں کے پیچوں پیچ پہنچ جاتی ہے دوسری طرف انچنگ سول یونیورسٹی جانا چاہتی تھی لیکن بکسو کہتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور جب ان کے سلاح ہوتی ہے وہاں پہنچ چکی تھی ناری یہ ناری سے کوشننگ کرتی ہیں لیکن ناری بلکل خاموش تھی وہ صرف رو رہی تھی صبح یہ لوگ ناری کو پلیس ٹیشن لے کے جائیں گی اس لئے ناری آج رات یہی ہوتی ہے صبح یہ دینوں جا رہی تھی اور کافی زیادہ دھن تھی ان جگ اپنا جم سوٹ بھول گئی تھی بکسو جاتی ہے گھر اسے لینے یہ دونوں اب اکیلی جا رہی تھی ناری کو وسل کی آواز آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ ایک سائیکل والا تھا لیکن اس کے بلکل پیچھے تیسو کھڑا تھا بکسو جم سوٹ لے کے پہنچتی ہے تو نیچے ان جنگ کا بیک پڑا تھا ان جنگ کی چیخوں کی آواز آتی ہے تیسو ان جنگ کا گلہ دبا رہا تھا بکسو وہاں جاتی ہے اور ایک پتھر اٹھا کے تیسو کو دے مارتی ہے وہ ان جنگ کو اٹھا کے بھاگنا شروع کرتی ہے بھاگتے بھاگتے وہ کافی زیادہ تھک گئی تھی وہ ان جنگ کو پیٹ کے نیچے لٹا کے مدد مامنے کے لئے جاتی ہے ان جنگ شاید مر چکی تھی وہاں تیسو آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے بکسو پولیس والے کو لے کے آتی ہے لیکن ان جنگ وہاں سے غائب تھی بکسو پولیس والے کو ساری بات بتاتی ہے لیکن وہ بکسو کو سیریس نہیں لیتا پولیس والے کو لگتا ہے کہ ان جنگ گھر سے بھاگ چکی ہے کیونکہ پہلے بھی ان جنگ گھر سے ایک دفعہ بھاگ چکی تھی وہ کہتا ہے کہ اگر ان جنگ کل تک گھر واپس نہ آئی تو وہ تب اس کی مسنگ ریپورٹ لکھے گا دوسری طرف ایسانگ تیسو کو سبق سکھانے کے لئے ایک گارڈ کو ہائر کرتا ہے اس گارڈ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کا سکروڈ ڈھیلا ہے یہ دونوں تیسو کی گھر کے باہر تھے ایسانگ کہتا ہے کہ اگر اسے تیسو سے کوئی خطرہ ہوا تو وہ اسے بچانے آئے اور اگر بات زیادہ خراب ہوگی تو وہ تیسو کو جان سے مار بھی سکتا ہے اس چیز کے لئے وہ اسے اچھی خاصی رقم دیتا ہے تیسو گھر واپسہ آتا ہے ایسانگ وہیں پہ تھا ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے جہاں پہ ایسانگ اس پہ غصہ کرتا ہے وہ تیسو سے موبائل کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس لڑکی کے بارے میں یعنی ناری کے بارے میں تیسو کہتا ہے کہ وہ بچی کو ڈھون کے اس موبائل کو حاصل کر لے گا تیسو کو اتنا چل دیکھے اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے اسی دوران وہ گارڈ وہاں آ جاتا ہے تیسو ایسانگ سے کہتا ہے کہ کیا وہ اس سے ڈر گیا اس لئے وہ اسے اپنے ساتھ لے کے آیا ہے ایسانگ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ سچ کروا ہوتا ہے گارڈ تیسو پہ حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے گارڈ فائٹنگ میں کافی زیادہ اچھا تھا وہ تیسو پہ بھاری پڑ رہا تھا لیکن تیسو بھی کسی طرح چوپ سٹک کی مدد سے اسے جان سے مار دیتا ہے ایسانگ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گارڈی سٹارٹ نہیں ہوتی وہ اپنے ڈیفینس کیلئے ایک رنچ نکالتا ہے اور تیسو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اسے پکڑ لیتا ہے ایسانگ کی حالت کافی زیادہ خراب تھی لیکن تیسو مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے جانے تو ماں کے ساتھ ڈینر کرنے چلتے ہیں یہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ ڈینر کر رہے تھے جہاں پہ تیسو اپنی ماں کو بہت سارے پیسے دیتا ہے تیسو کہتا ہے کہ اس کی پوٹری کا کام کافی زیادہ اچھا چل رہا ہے باتوں باتوں میں تیسو اپنی ماں کو یاد دل آتا ہے کہ جب وہ سات سال کا تھا اس کی ماں نے اسے تین دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا تھا ماں تیسو کی شارپ میمری کی تعریف کرتی ہے خیر تیسو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایساں وہاں پہ تھوڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف ناری گھر واپس آتی ہے بکسو انچنگ کے بارے میں پوچھتی ہے وہ بہت زیادہ روری تھی ناری کہتی ہے کہ اس آدمی نے اس کی بہن کو بھی جان سے مار دیا تھا اور یہ بھی کہ کیسے وہ اس کے گھر سے بھاگی تھی بکسو کہتی ہے کہ کیا کلر کے گھر کا راستہ اسے پتا ہے ناری ہاں میں جواب دیتی ہے دوسری طرف تیسو نے انچنگ کی لاش کو جلا کے اس کی راخ بنا دی تھی اس راخ کو مٹی میں ملا کے اس نے ایک واس بنا دیا تھا جسے وہ اپنی کلیکشن میں رکھتا ہے انچنگ کے نام سے وہاں اور بھی کئی سارے واس تھے جو کہ اوویسلی تیسو کے وکٹمز تھے صبح بکسو ایک آنٹی سے زہر لیتی ہے تیسو کو مارنے کی تھوڑی بہت پریکٹس کرنے کے بعد یہ لوگ تیسو کی گھر کی طرف بڑھتی ہیں جنگلوں میں کافی دیر بھٹکنے کے بعد ناری کہتی ہے کہ وہ اس کی گھر کا راستہ بھول گئی ہے بکسو اس کے اوپر خوصہ کرتی ہے لیکن کسی طرح بھٹکتے بھٹکتے وہ لوگ تیسو کی گھر تک پہنچ جاتی ہیں دوسری طرف تیسو بکسو کے گھر پہنچ چکا تھا بکسو کسی طرح گھر میں گھستی ہے جبکہ ناری نے باہر نظر رکھی ہوئی تھی بکسو گھر میں ایسے گھومتی ہے جیسے وہ پارک میں آئی ہے یہ گھومتے گھومتے پہنچ جاتی ہے گھر کی بیسمنٹ میں جہاں پہ واس رکھے تھے وہاں انچنگ کا نام دیکھ کے وہ اس پاس کو لینے لگتی ہے لیکن اس وقت تک ناری تیسو کو آتا ہوا دیکھتی ہے وہ جا کے بکسو کو بتاتی ہے اس وقت بکسو کو یاد آتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے یہاں آئی تھی وہ تیسو کے پانی میں زہر ملانے آئی تھی وہ فٹا فٹ اس کے پانی میں زہر ملاتی ہے اور گھر میں چھپ جاتی ہے تیسو گھر آتا ہے اور پانی پینے والا تھا لیکن وہ ناری کو دیکھ لیتا ہے ناری تیسو کو دیکھ کے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگتی ہے وہ اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیتی ہے ہے چھوٹی لیکن اس کا دماغ سرچک کرو ناری کو لگتا ہے کہ وہ بچ کی لیکن دماغ تو تیسو میں بھی تھا وہ اسے پکڑ لیتا ہے تیسو اسے جان سے مار دیتا لیکن وہ بتاتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ موبائل کہاں پہ ہے تیسو ایسانگ کو کال کرتا ہے ناری وہاں سے ایک پینچور آتی ہے اور یہ لوگ جاتے ہیں اس پون کو لینے جانے سے پہلے ناری گھر کا ایڈریس لکھ کے گاڑی کے باہر پھینکتی ہے بکسو اس پھینکے ہوئے پیج کو لے لیتی ہے تیسو کو موبائل مل جاتا ہے وہ جا کے موبائل کو ایسانگ کو دیتا ہے بکسو بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ ناری کو ڈھوننے لگتی ہے تیسو کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ پھر سے ڈنر کرنے چلتے ہیں ایسانگ کہتا ہے کہ وہ ابھی بیزی ہے اس لئے تیسو کو خصہ آ جاتا ہے تیسو اس کی گاڑی کا ششہ توڑ دیتا ہے ناری کو روڈ کی دوسری طرف بکسو دکھائی دیتی ہے اس ساری بحث کے دوران ناری کو موکہ مل جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگتی ہے بکسو اور ناری دونوں بھاگتی ہیں تیسو بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دونوں سولجرز سے مدد مانگتی ہیں جو تیسو کو خوب مارتے ہیں تیسو بھی ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے دوسری طرف ایسانگ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے جس میں بوس نے نہ صرف ناری کے بہن کو دھپڑ مارے تھے بلکہ اس کا ریپ کیا تھا ایسانگ بوس کو کال کرتا ہے اور اسے اپنی ماں کی شاپ پہ بلاتا ہے وہ بوس سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی یعنی ویڈیو کے بدلے اسے پیسے چاہیے تھے بوس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑتی ہے ناری اور بکسو پولیس ٹیشن پہنچتی ہیں لیکن وہ بند تھا کیونکہ وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا یہ لوگ کافی دیر بھٹکتی ہیں اور دوسری طرف تیسو بھی ان کو ڈھون رہا تھا یہ لوگ آمنے سامنے آتے ہیں لیکن بکسو اور ناری پھاک کے جاتی ہیں پولیس ٹیشن جہاں پہلے سے پولیس ٹیشن میں بہت سارے لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا تیسو وہاں سے واپس چلا جاتا ہے یہ دونوں پولیس ٹیشن میں ہی تھی بکسو کو الٹی آتی ہے تو وہ ٹوائلٹ چاہتی ہے تیسو ناری کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اور جب بکسو واپس آتی ہے تو ناری وہاں سے غائب تھی تیسو نے بکسو کے لئے ایڈریس بھی چھوڑا تھا جو کہ پولیس والا اسے دیتا ہے بکسو ناری کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا انکل اسے لے گیا ہے بکسو کو پولیس والوں پہ یقین نہیں تھا اس لئے وہ خود ہی جاتی ہے ناری کو جھننے دوسری طرف ایسانگ اور اس کی ماں تیسو کو کھانے پہ بلاتے ہیں تیسو انہیں یاد کراتا ہے کہ وہ بھی اس فیملی کا حصہ ہے ایسانگ ایک آدمی سے مدد مانگتا ہے کہ وہ تیسو سے اسے چھٹکارا دے ایسانگ کی ماں کہتی ہے کہ وہ تیسو کو زبان سے سمجھائے خون خرابہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں تیسو سے کافی زدہ ڈڑتے تھے وہ آدمی اپنی گینگ کے ساتھ مل کے تیسو کے انتظار کر رہے تھے تیسو وہاں آتا ہے یہ سب لوگ مل کے ڈنر کرتے ہیں پیچھے وہ گینگ بھی بیٹی ہوئی تھی یہاں یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ تیسو اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے تیسو جب پانچ سال کا تھا تو کسی نے اسے ان کے دروازے کے سامنے چھوڑ دیا تھا ماں کہتی ہے کہ اس نے تیسو کو پالا اور یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنی اچھی ہے اور تیسو کتنا برا اسی گینگ کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے تیسو اپنی ماں کے کان میں ہو کے کہتا ہے کہ پیچھے والے لوگ یعنی وہی گینگسٹر کو زیادہ ہی چھپ ہیں تیسو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری لئے ٹراب سیٹ کیا ہے وہ چوپ سٹک لیتا ہے اور ان سے ان سب کو مار ڈالتا ہے یہ سب کچھ دیکھیں ایسانگ کی ماں اپنا رنگ بدلتی ہے وہ ایسانگ پہ جلاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے تیسو تو ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے اور یہ کہ تیسو کتنا اچھا ہے حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اس کی برائی کر رہی تھی تیسو پاگلوں کی طرح ہسنے لگتا ہے پیچھے سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ تیسو پہ اٹیک کرتا ہے وہ تیسو کی سر کو بار بار ہٹ کرتا ہے وہ تیسو کو گاڑی کی ڈکی میں بند کرنے جاتا ہے جہاں پہ پہلے سے ناری تھی یہ لوگ ناری کو کچھ کھانے کیلئے دیتے ہیں وہاں ایسانگ کی ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اورفن ہے ایسانگ کی ماں کہتی ہے کہ وہ اسے پالے کی لیکن ایسانگ کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے یہاں نہیں رکھ سکتے اس سب کے دوران تیسو وہاں آ چکا تھا جو کہ وہاں کی لائٹس آف کرتا ہے تیسو کو زندہ دیکھ کے یہ لوگ پھر اپنا رنگ بدلتے ہیں اور ایسا ایکٹ کرتے ہیں جیسے تیسو ان کی فیملی کا حصہ ہے اس پر تیسو کی مسکراہت غائب تھی وہ ایک بڑی سی ہڈی اٹھاتا ہے اور ایسانگ کو پہلے جان سے مارتا ہے اور پھر اس کی ماں کو اب باری تھی ناری کی وہ ناری کا گلہ دبا رہا تھا بلکل انجن کی طرح وہاں بکسو بھی پہنچ جاتی ہے بکسو چاکو نکال کے تیسو کو مارتی ہے اور ناری بھی ہوش ہو جاتی ہے تیسو چاکو نکال کے بکسو پہ حملہ کرتا ہے اور اسے اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے تیسو خود بھی کافی سادہ زخمی تھا بکسو اس کے زخم کو بار بار دباتی ہے جس سے تیسو نیچے گر جاتا ہے بہت سٹرگل کرنے کے بعد بکسو اس کا گلہ دباتی ہے تیسو بھی اس کا گلہ دباتا ہے لیکن بکسو اسے مار ڈالتی ہے یہاں فائنلی تیسو کا کام تمام ہوا بکسو رونے لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ ناری مر گی لیکن وہ زندہ تھی یہ دونوں رونے لگتی ہیں وہاں پہ بوس آتا ہے جو شاپ کی حالت دے کے کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے یہ دونوں اسے جانتی نہیں تھی بوس کہتا ہے کہ ایسان کے جیب سے موبائل نکال کے دے دو تو بکسو نکال کے دے دیتی ہے بوس موبائل لے کے چلا جاتا ہے ناری اور بکسو بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں نیکس سین میں ناری سکول سے واپس آتی ہے جو بکسو کے ساتھ تھی اور بکسو بلکل ان جنگ کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی ختم ہو جاتی ہے ہوپ کہ آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں